تمام قسم کی حمد و خنہ بزرگی اور بڑائی اس اللہ حضرت واحد کے لئے لائق و ذبا ہے جو ہم سب کا رب خالق و مالک اور جو ساری کائنات کا پالنہار ہے بادر درد و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات محسن انسانیت یتیموں کے والے غلاموں کے مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم پر آف حضرات کے سامنے قرآن کریم کی قائط کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو شخص جو بھی شخص امیر غریب چھوٹا بڑا اس علاقے کا یا اس علاقے کا اس ملک کا یا اس ملک کا کہیں کا بھی رہنے والا ہو امیر تقی اللہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا یہ جعل لہو مخرجہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستے نکالے گا عوام کہتی ہے کہ مولوی حضرات اپنے حساب سے اپنے من سے اپنی باتیں اور اپنی باتیں کر لیتے ہیں اپنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بلکل واضح کر دیا امیت تقی اللہ جو بھی انسان حاجی صاحب ہوں سیڑ صاحب ہوں چودری صاحب ہوں امیر صاحب ہوں تھاکر صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو امیت تقی اللہ عورت ہوں مرد ہوں بچے ہوں خواتین ہوں بوڑا ہوں یا جوان ہوں جو بھی امیت تقی اللہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا یجعل لہو مخرجہ اللہ تعالیٰ علمین ایسے لوگوں کے لئے کیا نکالے گا راستے نکالے گا ایسے لوگوں کے لئے اللہ رب العالمین راستے پیدا کرے گا وَيَرْضُقُهُ مِنْ حَيْسُ وَلَاِعْتَسِبْ اور اس شخص کو روزی اسی جگہ سے دے گا جہاں کا وہ گمان نہیں کر سکتا اس کے بعد رب العالمین نے کہا کہ اے مسلمانوں تم اللہ پر بھروسہ کرو امیت توقع علی اللہ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے فَوَحَسْبُهُ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لئے کافی ہو جاتا ہے آج میرا موضوع ہے اللہ پر بھروسہ اللہ پر بھروسہ کرنا انسان کو باہمت بناتی ہے انسان مضبوط بنتا ہے اس کے ارادے فولادی ہو جاتے ہیں وہ نیڈر اور بے خوف ہوتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے ملک اعلیات کیا ہیں اس وقت کسی سے پوشیدہ نہیں ملک میں کیا چل رہا ہے کسی سے مقفی نہیں ہے کیا چل رہا ہے ملک میں ملک کی عوام پریشان ہے ملک کی جنتہ پریشان ہے چار دن پہلے ہم نے اور آپ نے یوم جمہوریہ منایا جسے چھبیس جنوری کہتے ہیں کیا کہتے ہیں چھبیس جنوری کیوں منایا جاتا یہ جمہوریہ کا دن اس دن ہندوستان کے اندر بھارت کے اندر آئین ہند ہند کا دستور ہندوستان کا قانون جو تمام لوگوں کو لے کر چلے گا تمام لوگوں کو ان کے حقوق دے گا تمام لوگوں کو برابری کا موقع دیا جائے گا تمام مذہب کے لوگوں کو ان کے اپنے دین کی ترویج و اشاعت کا موقع دیا جائے گا تمام لوگوں کے افکار نظریات خیالات سب کچھ ان کے اپنے ہوں گے کوئی انہیں روک نہیں سکتا یہ آئین ہند جسے ہندوستان کا قانون کہتے ہیں وہ اس ملک کے اندر نافذ ہوا کب چھبیس جنوری انہیس سو پچاس اسوی میں چھبیس نومبر انہیس سو انچاس کے اندر ملک کے اندر جن لوگوں نے اس گروپ کو جس نے بھارت کا سمدان بنایا جس نے ملک کا قانون بنایا اسے قبول کیا کہ اسے ہم لوگ بھارت کا قانون بنا سکتے ہیں آئین بنا سکتے ہیں یہ دستور اعلی ہے ہندوستان کا کیا ہے دستور اعلی یہ بہت زخیم قانونی دستاویز ہے اس میں جو صدارت دی گئی اس کو لکھنے کی اس کو جمع کرنے کی ان کا نام کیا ہے بھیم راو رام جی امبیٹ کر جنہیں ہم امبیٹ کر کے نام سے جانتے ہیں بھیم راو امبیٹ کر بھیم راو رام جی امبیٹ کر اس میں بہت سارے لوگ تھے اس میں مرانہ بلکرام آزاد رحمت اللہ علیہ بھی تھے اس ٹیم میں جنہوں نے ملک کا آئین بنایا اور جمع کیا ہم نے یوم جمہوریہ منایا ایک ہاتھتر ہوا ستر ایک ہاتھتر یک ہاتھتر سال انیس سو پچاس چھبیس جنوری انیس سو پچاس سے شروع ہوا آج ایک ہاتھتر ہوا سال ملک کے حالات کیا ہیں بہت اچھے نہیں اب آپ کھا لے رہے ہیں پی لے رہے ہیں سکون سے جی رہے ہیں اس لئے آپ کو اچھا لگتا ہوگا لیکن نہیں جا کے آسام کے لوگوں سے پوچھئے کہ تین چار سال پہلے وہاں پر جو چیز نافذ کیا گیا تھا آج وہاں کے تقریباً انیس لاکھ لوگ پریشان انیس لاکھ لوگوں کا نام نہیں آیا کیا یہ کھیل تین چیزیں ہیں سی اے اے ان آر سی اور ان پی آر سی اے اے سیٹیزنشپ امنمنٹ ایک یہ ایسا قانون ہے جو کہتا ہے پاکستان سے بنگلہ دیش سے افغانستان سے مسلم امانوں کے علاوہ جو آئے گا اسے ہم ہندوستانی شہریت دیں گے یہ سی اے اے کہتا ہے ان آر سی کیا ہے نیشنل سیٹیزنشپ ریجسٹریشن آئیک نیشنل ریجسٹریشن سیٹیزنشپ ایکٹ یہ کیا ہے ان آر سی اس میں ملک کے وہ لوگ جو ملک کے اندر ہیں جو بھارتی ہیں ان کی شہریت کو چیک کیا جائے گا کہ یہ بھارتی ہیں کہ نہیں بھارتی اور ان پی آر یہ نیشنل پاپولیشن ریجسٹر اسے کہتے ہیں ملک کے اندر کوئی بھی ہو چاہے اپنے ملکہ ہو یا غیر ملکہ ہو سب کی تعداد رکھی جائے گی اسے ان پی آر کہتے ہیں ان آر سی اور ان پی آر میں فرق یہ ہے کہ ان آر سی جو اسپیشل خاص انڈیا نہ ہے اس کے بارے میں اس میں ہوگا اور ان پی آر جو جتنے لوگ انڈیا میں رہتے ہیں وہ سب کے بارے میں ہوگا یہ قانون بنا اس قانون نے لوگوں کو سڑکوں پر کھڑا کر دیا کیوں سڑکوں پر کھڑا کیا کیوں کہ یہ قانون جو سی اے ایکٹ بنا یہ قانون ہمارے سمبیدان سے ٹکراتا ہے ہمارے آئین سے ٹکراتا ہے جو ایک ہاتھ ترمہ ہم نے یوم جمہوریہ بنایا اس دن اس کے اندر جو قانون ہے جو دستاوید ہیں جو دستور ہے اس کے خلاف ہے کیوں خلاف ہے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں آئین ہند کے آرٹکل چودہ کا چودہ نمبر آرٹکل کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا دستور کہتا ہے کہ ملک کے اندر ہر شخص کو برابری کا حق دیا جائے ملک کے اندر ہر شخص کو برابری کا حق دیا جائے اس کا عدھکار ہے یہ اس کا حق ہے آرٹکل پندرہ آرٹکل پندرہ کہتا ہے دستور کہتا ہے کہ ملک کے اندر کبھی بھی کسی بھی انسان کے ساتھ اس کے جنس کی وجہ سے اس کے مذہب کی وجہ سے اس کے علاقے کی وجہ سے یا اس کی پیدائش کی وجہ سے ہم اس کے درمیان تمیز نہیں کر سکتے غیر جانب دارانہ سلوک نہیں کر سکتے ہم اس کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام کریں گے اس کے ساتھ ہم ملجل کر رہیں گے ہمارے ملک کا آئین کہتا ہے لیکن اس قانون نے کیا کیا مسلمانوں کو الگ کر دیا اور بقیاء لوگوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا حالانکہ یہ قانون صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ ملک کے اندر بسنے والے تقریباً اسی فیصد عوام کے خلاف ہیں کتنے؟ اسی فیصد عوام کیوں؟ کیونکہ اسی فیصد ہندوستانی عوام پڑی لکھی نہیں ہیں پڑی لکھے بہت کم لوگ ہیں اور جو پڑی لکھے ہیں ان میں بھی بہت کمی لوگوں کے پاس وہ کاغذات ہوں گے جو کاغذات بنانے کی بات کہی گئی ہے کتنے لوگوں کے پاس کاغذات ہی نہیں ہیں اببہ کون سے کاغذ چھوڑ کر گئے تو نہیں پتا ہے اببہ کے پاس کون سے کاغذ ہونا چاہیے نہیں پتا ہے گاؤں میں گھر میں آگ لگ گئی گھر جل کر راک ہو گیا آپ کسی کا گھر جل کر راک ہو گیا وہ غیر ہندوستانی اقرار پائے گا اس کے پاس اگر کاغذ نہیں ہے تو ملک کی وہ عوام جو شانتی پروک رہنا چاہیتی تھی ملک میں جو ہم نے شانتی چاہیتی تھی جو چاہیتی تھی کہ تم بھی ترقی کرو ہم بھی ترقی کریں اب ملک ترقی بھی کر رہا تھا کوپ پروان چل رہا تھا ڈیولپنگ کنٹری میں ملک ہندوستان کا نام آ رہا تھا ہماری جی ڈی پی ہائی ہو رہی تھی ہمارے کاروبار فروغ پا رہے تھے چھوٹے چھوٹے کاروباری ترقی کر رہے تھے لیکن پتہ نہیں کیا اچانک ہوا کہ ساری چیزیں بلکل نیچے کی طرف آنے لگیں نیچے کی طرف آنے لگیں ہر قسم کا کھیل کھیلا گیا سب خاموش تھے نہ جانے کیا کیا کرنے کوشش کی گئی سب خاموش تھے لیکن جب یہ بات آئی کہ اپنے ملک کے اندر ہم ہی خود اپنے ملک کا قرار نہیں پائیں گے تب لوگ بیچین ہو گئے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں پر آفت آئے گی ایسا نہیں ہے یہ غریبوں پر آفت آئے گی یہ غربار مساکین پر آفت آئے گی بڑے لوگ تو پیسہ دے کر بنوا لیں گے گوز دے کر اپنا کام کروا لیں گے غریب جنتہ کیا کرے گی اور اپنے ملک کی غریب عوام تقریباً 80 فیصد ہے کتنی ہے 80 فیصد ہے آپ کے ملک کے اندر آپ کے ملک کے اندر کتنے لوگ بھوکوں اور پیاسوں رہے رہے ہیں آپ کے ملک کے اندر کتنے لوگ شام کا اگر کھانا کھاتے ہیں صبح کے کھانے کی کوئی پڑھو کچھ پتہ نہیں کی انہیں کیا کھانا ہوگا ان کا روزی کہاں سے آئے گا یہ ہمارے ملک کی عوام ہے یہ کاغذات کہاں سے لائیں گے یہ کاغذات کہاں سے دکھائیں گے یہ کہاں سے چیزیں لائیں گے یہ ملک کے حالات بنیں یہ تمام چیزیں ہوئیں ملک کا آئین کیا کہتا ہے صدر جمہوریہ صاحب نے دہلی کے اندر یوں میں جمہوریہ منایا دہلی کے اندر کہاں منایا گیا انڈیا گیٹ کے انڈیا گیٹ پر پتہ ہے آپ کو انڈیا گیٹ پر ہندوستان کے بہت سارے شہیدوں کا نام نقشہ ہے کتنے شہیدوں کا نام نقشہ پتہ ہے ستر ہزار کتنے ستر ہزار شہیدوں کے نام شہدہ کے نام اس انڈیا گیٹ پر منقشہ ہے لکھا ہوا ہے ستر ہزار میں کتنے مسلمانیں پتہ آپ کو یک سٹھ ہزار نو سو باون غالباً اگر میں غلط نہیں ہوتا یک سٹھ ہزار تو کنفرم مانو یک سٹھ ہزار مسلمانوں کے نام وہاں نقشہ ہیں جہاں صدر جمہوریہ یوں میں جمہوریہ منا رہے تھے کیا انہیں یہ پتہ نہیں انہیں صدر جمہوریہ ہی کے قلم سے جب دسخت ہوا تو یہ قانون بنا سی اے ایک جو ہندوستان کے اندر لوگوں میں منافرت فیلانے کی ایک وجہ ہے جو لوگوں میں دشمنی فیلانے کی ایک وجہ ہے جو آپس میں دوسرے کو لڑوانے کی ایک وجہ ہے کیا وہ بول گئے کہ یہاں پر یک سٹھ ہزار شہدہ مسلمانوں کے نام وہ بول گئے نہرو جی نے کہا تھا ایک موقع پر کہ ہندوستان کی آزادی میں اہلِ حدیث علماء نے جو قربانیہ دی ہیں وہ کسی سے مقفیت پرشیدہ نہیں ہیں ان کی قربانیہ کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا آج ہندوستان کے اندر اپنے ملک کے اندر ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر رہنے کا اپنا آئے تر وہ بتائیں اپنا سرٹیفیکٹ دکھائیں کہ ہم ملک ہیں کی نہیں یہ سب کچھ ہوا آرٹیکل پندرہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا آرٹیکل پندرہ کہتا ہے کہ آرٹیکل ففٹین آف دی انڈین کانسٹیوشن which prohibits discrimination آف انڈین آن دی بیسی صاف ریلیجن ریس کاسٹ سیکس اینڈ پلیس آف برت یہ آرٹیکل پندرہ کہتا ہے کہ ملک کے اندر کسی کو بھی اس کے مذہب کی بنیاد پر اس کے جنس کی بنیاد پر اس کے علاقے کی بنیاد پر اس کے پلیس آف برت کی بنیاد پر یا کسی کمیونٹی کی بنیاد پر اس کے درمیان ہم discrimination نہیں کر سکتے ہم امتیادی سلوگ نہیں کر سکتے ہمارا قانون کہتا ہے ہم ایک طرف تو آئین کی خوشیاں منا رہے ہیں دوسری طرف آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہے ہیں ہم نے اسی ملک کے اندر دیکھا آرٹیکل ایک کیس کہتا ہے آرٹیکل ایک کیس کیا کہتا ہے کہ protection آف لائف and personal liberty no person shall be deprived آف his life or personal liberty except according to the procedure established by the law protection آف لائف and personal liberty کہ ہر انسان کو اس کے زندہ رہنے کا حق حاصل ہے یہ ملک آئین کہتا ہے لیکن ہم نے اسی ملک کے اندر دیکھا کہ تقریباً ڈیڑھ سو دو سو لوگ گائے کے نام پر لنچی کے ذریعے سے مار ڈالے گئے دیکھا کی نہیں دیکھا نہیں دیکھا اسی ملک کے اندر اقلیتوں کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے چھوٹے طبقے کے لوگوں کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے ایک طرف ہم میں جو مہریہ منا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ اپنی جمہوریت کا جنازہ پڑھ لیں کہ تمام چیزیں ملک میں چل رہی ہیں ان چیزوں سے خاموش رہنا ان چیزوں کے بارے میں اگر ہم خاموش رہتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم عوام کو نہیں بتاتے ہیں تو ہم بھی مجرم قرار پائیں گے ہم بھی مجرم قرار پائیں گے ہوا یہ کہ پلانی یہ تھی کہ یہ آسام کے اندر بہت سارے مسلمان گس آئے ہیں کہاں سے بنگلہ دیش بنگلہ دیشی مسلمان یہ تو چھوٹا سا ملک ہے جسے ہمارے انڈیا ہی نے آجاد کیا تھا پاکستان سے جانتے ہیں نا انیس اکاتر میں بنگلہ دیش وہاں سے دو کروڑ مسلمان آگئے باتہ اتنے فرصت میں تھے کہ چلو انڈیا میں بیٹھ جاؤ دو کروڑ مسلمان چلو ٹھیک ہے انہارسی لاغو کر دیا گیا انہارسو لاغو ہو گیا کتنے مسلمان نکلے انہارسی میں نہیں آیا اور پتہ آیا آپ کو کنکا کے نکا نہیں آیا بی بی کا نام نہیں تھا بکی آپ سارے پریوار کا نام آ گیا کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کسی کا نام نہیں سب کھٹ ہو گیا بیٹے کا نام آئے تو باپ کا نام غائب ہے ستر سال کا بوڑا ہے اس کا نام غائب اس کے بیٹے کا نام آئے کون لوگ یہ نام درج کر رہے ہیں وہی لوگ ہیں جو گاؤں میں آتے ہیں مجید اللہ لکھ دیتے ہیں میرے والد کناب اگر عبدالعائد ہے تو کیا لکھتے ہیں مجید اللہ رحم اللہ فوٹو آپ کا لگا ہے نام آگیا زیب النساء فوٹو لگا ہے مرد کا نام کیا لکھ دیا زیب النساء عرق النساء فلاں یہ تو نام خراب کرا کس نے اور اگر نام میں کمی آگی تو ہمارا کاغذ دکھانے کے لائق نہیں جرم کس کا تھا کاغذات میں نام کی غلطی کا ہونا جرم کس کا ہے عمام کہا ہے ایک حکومت کا حکومت کی غلطی لیکن عمام چھے لے وہ انیس لاکھ لوگوں میں نام کی تو پندرہ لاکھ لوگ غیر مسلم ہیں کتنے پندرہ لاکھ ایک غیر مسلم کو میں نے دیکھا بوڑا بزرگ رو رہا ہے بے تاشا کہہ رہا میں اپنا میں اپنے آپ کو ہندوستانی ثابت کروں گا چاہے جیسے ثابت کو بتائی وہ بوڑا بزرگ جسے آج بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے تھا گھر پہ دیٹنشن کیمپوں کی ہے اور اگر آج ہم اور آپ اس سے غافل ہو گئے تو یقین جانی ہے ہماری اور آپ کی صبح بھی دیٹنشن سینٹر میں ہو گئی کیونکہ وہ پانچ لاکھ یا چودہ لاکھ جو ہیں سولہ و انیس لاکھ وہ انڈین ہیں وہ انڈین ہیں وہ غیر ملکی نہیں ہیں غیر ملکی ثابت کریں بنگلہ دیش نے تو کہی دیا تھا کہ غیر ملکی ثابت کرو اور میں اپنے ملک میں لے لوں گا جتنے لوگ ہیں ہمارے ملک لیکن پتا چلا کہ ہم اور آپ غیر ملکی اقرار پائیں چودہ لاکھ غیر مسلم غیر ملکی اقرار پائیں یہ کون لوگ ہیں یہ غریب مسکین لاچار مزدور بے سہارہ یہ وہ لوگ ہیں یہ تمام چیزیں ملک میں چل لئی ہیں غافل رہیں گے تو نقصان ہوگا آئیے ذرا دیکھیں کہ ان حالات میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے یہ حالات تو ہیں یہ حالات ہیں سوال یہ پیدا ہوتا چار پانچ سوال میں نے بنایا ہے ہو سکتا ہے اس کا جواب کو سوال ہی پڑھ دیتا ہوں پہلے نمبر ایک ملک کے ان حالات میں کیا گھر پر بیٹھے رہنا کافی ہے اللہ پر بھروسے کے نام اللہ پر بھروسے کے نام ملک کے اندر جو حالات ہیں اس میں گھر پر بیٹھ جائیں یہی کافی ہے پہلا سوال دوسرا سوال کیا ہم مسلمان صحیح معنوں میں اسباب اختیار کر رہے ہیں یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے تو پہلے سبب اختیار کرنا ہے سبب کیا ہے سبب جانتے ہیں سبب سبب کا مطلب کہ مولانا محنت کرو کہ تب پیٹھ میں کچھ جائے گا محنت نہیں کرو کہ کچھ نہیں پھاؤ اب آپ لوگ سب ماشاءاللہ محنت کیلئے آئے ہیں اپنے اپنے علاقوں سے سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو حکم ہوا ہجرت کرو اللہ کے نبی کو کیا حکم ہوا ہجرت کریے چلیے مکہ سے جائیے یہاں پر اب آپ دعوتوں تبلیغ نہیں کر پا رہے ہیں آپ دین کی دعوت نہیں دے پا رہے ہیں مشکل ہے تیرہ سال لگاتار محنت کی ہیں لگاتار جدو جہد کی ہیں اب آپ جائیے یہاں سے کہاں جائیے مدینہ جائیے آپ کو ہجرت کا حکم ہو گیا اللہ کے نبی نے کیا کیا رب کا حکم ہے قتل کرنے والے لگے ہوئے ہیں دیرہ پڑا ہوا ہے مکہ کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنا ہے تلانی کونی رب کا حکم ہے ہجرت کرنا ہے رب نے کہا یہ دعا پڑتے ہوئے نکل جائیے یہ نہیں دیکھ پائیں گے اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ظلیل نہیں کر سکتی ابھی خطبے میں ابھی آئے گی درس میں بات ہے کہ رب العالمین جب مدد پر آ جائے دنیا کی کوئی طاقت آپ کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا سکتا اگر اللہ کی مدد آ جائے اللہ کے نبی نکلے تین دن تک کہاں چھپے کہاں چھپے گھارے 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 ثور میں تین دن تک چھپے کتنے دن تک چھپنا یہ کیا ہے اسباب غار میں چھپنا کیا ہے یہ اسباب اس کے بعد اللہ کے نبی تین دن بعد جب نکلے تو کس کو گائیڈ بنایا راستے کا راستے کا گائیڈ کی راستہ بتلائے گا کون مدینہ تو اللہ کے نبی گئے نہیں کبھی راستہ پتا نہیں دندلی علاقہ ہے جنگل ہے کیسے جانا ہے پہاڑی علاقہ ہے کون رہنمائی کرے گا کس نے کیا غیر مسلم کس نے ایک غیر مسلم شخص نہیں بتا غیر مسلم شخص نے رہنمائی کی تو اللہ کے نبی نے اسباب اپنایا نہیں اپنایا اسباب اللہ کے نبی نے اسباب اپنایا تین دن گارے سور میں اس کے بعد نکلے سبب پنایا کس کو یہ غیر مسلم کو اپنا گائیڈ بنایا کیے رہنمائی کرے گا راستے کی تو سبب ہمیں ہمیشہ پنانا چاہیے ملک کے یہ حالات ہیں ملک کے یہ حالات ہیں اب ہم اور آپ جیسے بقیہ تمام چیزوں پر خاموش رہے ایسے ہی خاموش بیٹھے رہتے اس وقت بھی تو کیا آپ کی طاقت کوئی محسوس کر پاتا جہاں ہم دستور ہند کی بات کرتے ہیں ہمارا آئین کہتا ہے کہ اگر کسی بات سے آپ کو تکلیف ہے قانون بنا دیا گیا لوگوں کے ذریعہ سے پارلیامنٹ کے ذریعہ سے اور یہ بھی ہمارے آئین کا آرڈر ہے ہمارے آئین کے اوپر ہمارا پارلیامنٹ بھی نہیں جا سکتا پارلیامنٹ میں اگر تین سو سے زیادہ لوگ ہیں آپ جو من میں آئے قانون بنا دے ایسا نہیں کہ قانون بنائے اور آئین کے خلاف قانون بنا دے بڑے بڑے وقلہ بھی روڈوں پر کھڑے ہو گئے ہیں اس لڑکوں پر کہ تم کیا کر رہے ہو کیا کھیل کھیل رہے ہو ملک آئین کیا کہتا ہو تم کیا کر رہے ہو پورے دنیا کے اندر ہندوستان کی بے عزتی ہو رہی ہے پورے دنیا کے اندر بے عزتی ہو رہی ہے بہت بری طرح سے اندین کا جی ڈی پی گروت نیچے کر رہا ہے لگاتار سارے سیکٹر تباہ ہو رہے ہیں حالانکہ اس ملک ہندوستان کا ایک نام تھا ڈیولپنگ کنٹری میں اس کا نام آتا تھا یہاں کے افراد کی طاقت ایسی تھی کہ ہر میدان میں یہ لوگ آگے نظر آتے تھے آج ملک کی حالت یہ ہے ہمارے ملک کا آئین کہتا ہے کہ اگر کوئی بات آپ کو ایسی لگے جو آپ کے آپ کے آزادی آپ کی پرسنل لیبرٹی آپ کے مذہب آپ کے آپ کے مذہبی بنیادوں کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو تو آپ سڑکوں پر اتر سکتے ہیں احتجاج کر سکتے ہیں یہ بھی سوال آتا ہے کیا ہمارا تعلق جیسا ایک سوال یہ بھی میں نے اٹھایا تھا کیا ہمارا تعلق جیسا رب سے مضبوط ہونا چاہیے وہ ایسا ہے تیسرا سوال چوتھا سوال کیا احتجاج اور آئین کی روشنی میں اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا دین کے خلاف ہے پانچوہ سوال ہم سب کو کیا کرنا چاہیے اس وقت تو ہمارا آئین کہتا ہے کہ آپ اپنی بات رکھیں سڑکوں پر اتر کر اپنی بات رکھیں امن کے ساتھ ملجل کر اپنے ہاتھ میں ہتھیار نہیں لیں گے آپ کسی کو مارنے کے لیے نہیں نکلیں گے کسی نہیں نکلیں گے اپنی بات کو حکومت تک پہنچانے کی اور آپ لوگ نکلے تو آج دیکھئے آپ کے ساتھ اقلا کی ٹیم ہے بڑے بڑے مظاہب کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ ہیں انورسٹیز تقریبا ست آون انورسٹی ملک کے اندر ست ففٹی سیون انورسٹی یہاں اس قانون کے خلاف ہیں تقریبا سترہ ممالک کے اندر اس قانون کے خلاف پردرشن ہو رہے ہیں اتنی جگہوں پر تو یہ سب کرنا چاہیے یہ سوچ کر کے ہم اور آپ بیٹے رہیں کہ گھر پر بیٹے رہیں کام ہو جائے گا نہیں ہوگا آپ ہندوستان میں رہتے ہیں سعودیہ میں نہیں ہیں آپ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں آپ جب تک اپنی طاقت بتائیں گے نہیں دنیا کچھ نہیں سمجھے گی آپ کو تین سو ستر ہوا آپ کے ملک کے اندر تین سو ستر کیا ہے کشمیر اس کا سپیشل کیریکٹر چھین لیا گیا اس وقت کتنے مسلمان وہاں تھے تقریباً بیس لاکھ یا کتنے اسی لاکھ گالی برمسلمان کشمیر میں ہیں اس وقت ایک آئیس آفیسر تھا کانن گوپینات کیا نام ہے کانن گوپینات اس نے کیا کیا آئیس آفیسر کلیکٹر تھا وہ چھوڑ دیا کہا میں نہیں کر سکتا میں حکومت کے ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ میں اس بات کو برداز نہیں کر سکتا کہ ہمارے ملک کا جو کشمیر اٹوٹ حصہ ہے اس کے ساتھ یہ بیجا کام کیوں کیا جا رہا ہے وہ چھوڑ دیا آج وہ شخص کہتا ہے کہ جس طرح سے کشمیر کے موقع پر آپ لوگ خاموش تھے اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنی اپنی نوکری چھوڑ دوں کاش آپ لوگ اس سے پہلے جاگ جاتے آج آپ لوگ جاگے ہیں آج آپ لوگ جاگے ہیں پورا ملک جاگہ ہے پورا ملک جاگہ ہے ایسے عالم میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کیا بڑھتی ہے میں نے شروع میں کہا تھا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا یہ باہمت بناتا ہے یہ مضبوط ارادے کا بناتا ہے اور انسان جب اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا دنیاوی اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے تو وہ انسان ڈر پوک ہوتا ہے بزدل ہوتا ہے جو انسان دولت کا پجاری ہو جو انسان شہرت کا پجاری ہو جو انسان کرسیوں کا پجاری ہو جو انسان عہدے کا پجاری ہو جو انسان انسانیت کی نہیں اپنی مفاد پرستی کی بات کرتا ہو وہ انسان بزدل اور ڈر پوک ہوتا ہے یہ بات یاد رکھا وہ انسان بزدل اور ڈر پوک ہوتا ہے اللہ رب العالمين اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا یہ انسان کو باہمت بناتی یہ چیز اللہ رب العالمین ایسے حالات میں جب چاروں طرف سے ہمارے اوپر حملے آئیں ان حالات میں چیلنجز جب زیادہ آئیں مشکلات بڑھ جائیں بچوں کی ساتھ کیا ہوگا مستقبل کیا ہوگا ان تمام چیزوں میں اگر ایسے حالات بن جائیں تو کیا کرنا چاہئے رجوع اللہ اللہ کے طرف رجوع کرنا یاد رہے اللہ پر رجوع کرنا ہے اسباب کو اپنا کر اور توقع کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پہلے اسباب اپناو پھر اللہ پر بھروزہ کرو ایک صاحب آئے اللہ کے نبی کے پاس کہا اللہ کے نبی میں نے اپنا اوٹ بادہ نہیں ہے میں اللہ پر بھروزہ کر کے چھوٹ دیا ہوں اللہ کے نبی نے کیا کہا کیا کہا اسے باندھو پہلے اسے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروزہ کرو آپ گھر سے نکل گئے ممبئی آگے گھر میں تعلیٰ نہیں لگایا کھول کر چلے آئے سٹکنی لگا کر کے میرا اللہ پر بھروزہ ہے میری اجازت کو چونے ہی سکتا آپ کریں گے کوئی ایسا کرے گا اس کو بے قوف کہا جائے گا اور واقع بے قوف اسلام کی نظر میں بھی ہے کہ جو انسان اپنے گھر میں تعلیٰ نہ لگائے تو کہے اللہ کے بھروزے چھوڑا ہے نہیں تعلیٰ لگا کر آئیے اسباب پنا کر کے آئیے پھر اللہ پر بھروزہ کریے تو رجوع اللہ مسلمانوں کو اپنے آپ کو اللہ کے طرف مائل کریں مسلمانوں کے حالت کیا ہے جمعہ کے دن مسجدیں بھری رہتی ہیں بقیہ نمازوں میں مسجدیں خالی رہتی ہیں حالانکہ جمعہ کے دن بھی جو مسلمان آتا ہے وہی مسلمان بقیہ دنوں میں بھی رہتا ہے کی نہیں رہتا تو اللہ کے طرف رجوع ہم کتنا کر رہے ہیں اتنا بڑا ڈر اور خوف سامنے آ گیا کہ آپ کے وجود کا خطرہ ہے آپ ہندوستانی ہو کی نہیں ہو اسے ثابت کرنے کے لئے جو کاغذات دکھانے ہیں ان کاغذات میں صرف بیس پرسن مسلمان ہوں گے جو کاغذات دکھا سکتے اتنی بڑی آفت سامنے موجود ہے تو آفت و مشکلات و پریشانیاں آئیں تو کدھر جانا ہے کدھر جانا ہے اللہ کی طرف اللہ کی طرف رجوع اللہ انعابت اللہ کی طرف جھک جائیں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لئے کر دیں توازع مزید خاکساری پیدا کریں اپنے اندر امانتداری دنیا کو بتلائیں اپنی امانتداری کا ثبوت دیں پانچ روپیا کسی کا اگر آپ کے پاس ہے اسے امانتداری سے ادا کر دیں آپ کی بہن بیٹیوں کا حصہ آپ کے سر پر ہے آپ اسے ادا کر دیں آپ نے کاروبار میں کسی کا پیسہ لیا ہے امانتداری دکھا ہے ورنہ جو سہلاب آ رہا ہے وہ سہلاب کسی کو چھوڑے گا نہیں امانتداری اپنا ہے ہر فرد کی بات ہو رہا ہے اپنے دوسروں کے حقوق کے پاسداری کریں کبھی کسی کا حق نہ ماریں لوگوں سے لوگوں کے حقوق کو پورا کریں اپنے اخلاق کو بلند کریں اپنے اخلاق کو کیا کریں بلند کریں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ قُلِقِ النَّظِيمِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے سب سے عالی مقام پر فائز ہیں اللہ کے نبی چالیس سال تک نبی نہیں بنائے گئے ہیں لیکن چالیس سالہ دور اور مکہ کے مشرقین کا اقرار کہ یہ شخص امین اور صادق ہے کیا آج سماج اور معاشرے کے اندر کوئی ہم مسلمانوں کے بارے ہم کہہ سکتا ہے کہ مولی صاحب بڑی مانتدار ہیں مولی صاحب بڑے پاک باز ہیں حاجی صاحب بہت نیک ہیں سیڑ صاحب بہت اچھے اور سچے ہیں کیا آج کے مسلمانوں کے بارے ہم کوئی مشرق کافر ہندو گوائی دے گا ہم لوگ غور کریں اپنے اردگریت تلاش کریں اپنے آپ پر غور کریں کہ میں نے اپنی شخصیت کو کیسا بنایا میری شخصیت لوگوں کے لئے کیسی ہے مشعل راہ ہے یا گالی یا برا بھلا کہنے کا سبب اسے دیکھنے کی ضرورت اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جب ایسے حالات ہوں جب مشکل حالات ہوں پریشانی کے حالات ہوتے ہو اے مسلمانوں یا ایوہ اللہین آمنو اتقوا اللہ حق تقات اللہ سے دھرو اللہ کا ڈر لاؤ دلوں میں جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تم مرو تو اسلام ہی کی حالت میں مرو مرو تو کس کے حالت میں اسلام ہی کی حالت میں یہ جو آفت آنے والی ہے نا اس آفت میں بہت سارے غریب مسلمان اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا ہو اللہ نہ کرے ایسا ہو اسلام چھوڑ دیں گے وَدُّوُ لَوْتُدِحْنِ وَفَيُدَيْنُونَ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی کرو تو وہ بھی نرمی کرو نرمی کیا ہے اسلام چھوڑ دو گھر واپسی کر دو گھر واپسی کا نعرہ سنے ہوں گے نہیں سنے گھر واپسی آپ اسلام چھوڑ کر ان کے مذہب کو اپنا لیجی آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور یہ قانون بھی کہتا ہے کہ آپ مسلمان اگر نہیں ہیں تو آپ اس ملک میں رہ سکتے ہیں سوچیں گھر کریں کتنے غریب مسلمان ہوں گے جو چند روپیں پر ایمان کا سعودہ کر سکتے ہیں گھر کریں بڑا خطرناک معاملہ ہے بہت خطرناک یہ اللہ پر بھروسہ ہی بچا سکتا ہے اور ہم سب کی دانشوری دانشمندی ہوشمندی اور عقل مندی اس میں بڑا کام کر سکتی ہیں ان کا مقصد یہی ہے آپ اسلام چھوڑ دیں آئیے ہم آپ کو پرانے کے لئے تیار ہیں لیکن مجھے یقین اسلام اور مسلمانوں کا بچہ بچہ انشاءاللہ جان دے سکتا ہے لیکن اسلام نہیں چھوڑ دیں لا تشرک بللہ اللہ کے نبی نے حکم دیا لا تشرک بللہ وَإِن قُتِلْتَا عُوْهُرِقْ اے میرے صحابہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا کر کے راہ کر دیا یہ کس نے کہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ پیارے رسول ہیں جن کے اوپر تیرہ سالہ مکی دور میں آفتوں مسیبتوں پریشانیوں مشکلات کے پہاڑ توڑے گئے کتنے تیرہ سال تک نہیں سمجھ میں بات نہیں بات سمجھ میں نہیں آئے ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ تین سال تک لگاتار شعبِ ابی طالب میں مقی مکہ والوں نے کہا کوئی لیندن نہیں ان سے ہوگا کوئی رشتانہ تھا ان سے نہیں ہوگا ان کی تمام چیزوں کو روک دیا جائے تین سال تک شعبِ ابی طالب میں قید اللہ کے نبی اور آپ کا خاندان تصہور کریں کیا اسے تخلیف آج ہماری ہے پتے کھاکھا کر کے زندگیاں کاٹی گھاس اور ہڈیاں بھگو کر کے چوسے تھی تین سال تک لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ کیا تھا اللہ پر بھروسہ تھا اللہ پر توقل تھا وہی مکہ آٹھ سال کے بعد مکہ میں نبی فاتح بن کر کے آتے ہیں تو یہ حالات ان حالات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہئے ہیں اللہ رب العالمین نے وہی کہا اتقو اللہ حقہ توقاتی جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے اساں ڈرو بہت دنوں سے بنا کرتے آئے ہو بھول جاؤ توبہ کرو استفار کرو اب اچھے بن جاؤ حالات بہت گھڑ بڑ ہو گئے تم چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہو اب تقویٰ اختیار کرو اللہ سے ڈرو دنیاوی اسباب نہیں بچا سکتے بچا سکتے دنیاوی اسباب بچا سکتے کشمیر کا واقعہ دیکھ لیجئے بہت بڑے بڑے مسلمان تھے جو اپنے آپ کو لیبرال بنانے کے چکر اپنی بیٹیوں کی شادی غیر مسلموں سے کیے ہوئے تھے بڑے بڑے نیتا جو کشمیر کے چیپ منیسٹر رہ چکے ہیں آج وہ بھی قید خانے میں بیٹی کی شادی ہندو سے بیٹے کی شادی ہندو لڑکی سے کچھ اپنی شادی کرسچن سے لیکن دنیا انہیں کیا مانتی ہے کیا مانتی ہے مسلمان مسلمان مانتی ہے تو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی اور اس کی پرہزگاری اگر ہمارے اندر رہے گی تو اللہ رب العالمین بہادر بنا دے گا اور تمام مسائب سے اللہ رب العالمین مشکلات سے نکال دے گا سورة طلاق میں اللہ نے بیان فرمایا جو میں نے خطبہ مسلمان کے بات پڑھا حالات بہت گربرا ہیں نا بہت ڈیر ہے بہت قوف ہے چاروں طرف سے حملہ کیسے بچیں گے کیسے بچیں گے تمام مسلمان اللہ کا تقوی اختیار کر لیں جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کر لیں اللہ رب العالمین اس کے نکلنے کا راستہ نکال دے گا دنیا نکالے یا نہ نکالے اللہ راستہ نکال دے گا روزی بھی دے گا کہاں سے جہاں کا ہم گمان نہیں کر سکتے جیسے آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں روزی تلاش کرنے کے لئے روزی کمانے کے لئے حلال ہے کی حرام جائز ہے کی ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتے کوئی پرواہ نہیں نکلی مال کو اصلی بنا رہے ہیں اصلی مال کو نقلی کر رہے ہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں کسے کاٹ رہے ہیں کسے لوٹ رہے ہیں کچھ پتا نہیں جب یہ حالت ہو جائے گی تو مشکلات و پریشانی آئیں گی لیکن جب اللہ پر بھروزہ ہوگا یہ ہر مسلمان سے مطالبہ ہے ہر اسلام کے ماننے والے فرد سے مطالبہ ہے کہ اللہ سے ڈیرو اسی کا تقویٰ اختیار کرو اسباب اللہ پیدا کرے گا راستے اللہ نکالے گا روزی بھی تمہیں وہاں سے دے گا جہاں کا تم تصور نہیں کر سکتے امین یتوکر علی اللہ جو اللہ پر بھروزہ کرے گا ہوا حسب اللہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا جو اللہ پر بھروزہ کرے گا اللہ اس کے لئے کام مومن وہ ہوتا ہے جو تمام اسباب کو اپنانے کے بعد یہ نہیں کہ اسباب اپنانا ہی نہیں اسباب اپنانے کے بعد بھروسہ کس پر مسبب الاسباب پر اللہ کون ہے وہ اسباب پیدا کرتا ہے وہ اسباب پیدا کرتا ہے تو انسان ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے توقل کرتا ہے اسباب کو اپناتا ہے اور اسباب کو اپنانے کے بعد پوری توجہ پوری انرجی وہ اللہ پر لگا دیتا ہے یہ توقل کرنے والا مسلمان اس سے متوقل کریں یہ اللہ پر فروضہ کرنے والا مسلمان ہے کسی نے کہا تھا کسی نے کہا تھا اس بات کو مسجد نبوی کے خطیب جمعہ کے اندر شیخ محسن جسٹس حسین بن عبدالعزیز علشیخ نے بیان کیا تھا اس واقعے کو کہا کہ اگر آدمی اللہ تعالیٰ پر سچی نیت کے ساتھ توقع کرے ہمیشہ یاد رکھیں دل صاف ہونا چاہے مکاری نہیں کہ ابا میں یہ کام کر رہا ہوں نہیں اما میں یہ کام کر رہا ہوں بیوی کو یہ ہوئے یہ دھوکیں واضح نہیں چلیں اللہ کیا نیت میں ہوتی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی لئے کہا پہلی حدیث جو لکھی عمال کا سارا دار و مدار کس پر ہے کس پر ہے دھوکہ دھڑی پر نہیں ہے مکاری اور عیاری پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ دل دیکھتا اسی لئے کہا گیا اے مسلمانوں اللہ کے پاس آپ کا گوشت نہیں پہنچتا آپ کی قربانی کا کھون نہیں پہنچتا اللہ کے پاس کیا پہنچتا کہوں نے نیت سے خریدے رہے ہو دکھاوے کتی خریدے رہے ہو یا عیاری کرے کتی یا اللہ کے اخلاص کے لئے اکام کیے رہے ہو حج آپ نے کیا اخلاص کے لئے کیا سچائی کے لئے کیا رب کے ڈر کے لئے کیا اللہ سے محبت کے لئے کیا یا دنیا کے سامنے اچھا بننے کے لئے کیا اللہ تعالیٰ نیت دیکھے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بچ نہیں سکتا نیت ہی مین ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے سب سے پہلے جانم میں جانے والا کون خطیب عالم سب سے پہلے جانم میں جانے والا کون سیٹ سب سے پہلے جانم میں جانے والا کون مجاہد اللہ اکبر ایسے سے لوگ عالم دین کا عالم سیٹ جو اللہ کے راستے میں خرج کرتا ہے مجاہد جو اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے یہ سب سے پہلے کہاں جائیں گے جاننم میں کیوں نیت کی وجہ سے تو نیت کا صاف ہونا ضروری ہے کیا کہا اگر آدمی اللہ تعالیٰ پر سچی نیت کے ساتھ توقل کرے بھروسہ کرے تو توقل نہ کرنے والے امیر وقت کا حکمران اور اس سے نیچے لوگ سب کے سب کیا کریں گے اس کے محتاج ہو جائیں گے جو توقل کر رہا اللہ پر جو اللہ پر توقل کر رہا ہے توقل کرنے والا کون ہے بہادر ہے نیڑر بے خوف سماج اور سوسائٹی کا مرد ہے وہ وہ مرد ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا دنیا سے نہیں ڈرتا دنیاوی چیزوں سے نہیں ڈرتا حکومتوں کی غلط پالیسیوں سے نہیں ڈرتا وہ غلط بات کو غلط کہتا ہے وہ بہادر ہے ڈر پوک نہیں ہے وہ انسان مرد ہے کسے کہتے ہیں مرد ہم لوگ بھی سماج میں دیکھتے ہیں ارے بڑا مرد ہے بہت مضبوط مراد کیا کہ یہ چیلنجز کو ٹکراتا ہے یہ چیلنج قبول کرتا ہے یہ بڑا بہادر انسان ہے تو کیا کہا کہ بڑے بڑے عمرہ اور نیچے طبقے کے لوگ سب اس کے محتاج ہو جائیں گے وہ آدمی کس کا محتاج کیسے ہو وہ آدمی کسی کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے جو اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہے جو غنی ہے جو حمید ہے اللہ کون ہے غنی عبدالغنی نام سنے ہوں گے کیا مطلب غنی کا اللہ بہت بے نیاز ہے اللہ غنی ہے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں اور دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے نظر میں نہیں ہے اور اللہ تعالی جس بندے کو چاہے لے وہ دنیا کا سب سے بڑا انسان بن سکتا وہ اللہ رب بلا گوا ہے وہ تو عز و منتشا وہ تو زل و منتشا اللہم اللہ مانی علی معاقیت اے اللہ تُو جسے دینا چاہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا بہت سارے لوگ لگے رہتے ہیں ان کو شکست دے دیں ان کو کر دیں یہ کر دیں جیسے آج ملک کے اندر کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو نیچے دکھانے کوشش اللہم اللہ مانی علی معاقیت اللہ رب العالمین جس سے چھیننا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا اگر اللہ رب العالمین یہی مقدر کیا ہوگا کہ یہ قانون نافذ ہو جائے اور سارے مسلمان بھی پریشان رہے ہیں تو اگر اللہ کا مقصد یہ ہو تاکہ یہ مسلمان اللہ کے طرف رجوع کریں ان تھپیڑوں میں رہ کر کے ان تھپیڑوں میں رہ کر کے ان کے اندر رب کا ڈیرر خوف پیدا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتے یہ نوٹ کرنا لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم اسباب نہ اپنا ہے جدو جہد نہ کریں کوشش نہ کہیں آئین جو کہتا اسے نہ کریں اسے کریں اللہ پر توقع کرنے والا اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اس کا فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے یہاں سپریم کورٹ میں بیٹھ کر کے اپنی رائے اور بات کو بدلنے والے لوگوں سے نہیں وہ انسان اپنا تعلق رب سے جوڑتا جو ساتھویں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر مستمی ہے وہ اپنے تعلق کو یہاں سے واقعنٹ کرتا ہے اور پورا بھروسہ رب العالمین پر کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین اس بھروسہ کرنے والے شخص کی مدد بھی کرتا ہے کیونکہ رب العالمین نے کہا امین یتوکر آلاللہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہاں سے وہ اللہ اس کے لئے کافی ہے وہ اللہ اس کے لئے کیا ہے کافی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توقع کرنے کا حکم دیتا ہے اے میرے بندوں میرے پور بھروسہ کرو تمہیں اللہ کی طاقت کا حساس نہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ رب العالمین مجبور ہے اور نہ وزم اللہ نہیں اللہ کمدور ہے نہیں اللہ رب العالمین کو کسی کا معتاج ہے نہیں اللہ بے نیاز ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ساجی نہیں اللہ اکیلہ ہے اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مدد کرنے پر آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اسے روک نہیں سکتے اللہ پر بروسہ مسلمانوں کو اللہ پر بروسہ کرنا چاہئے اللہ رب العالمین نے کہا صرف رقان کے اندر وَتَوَقَّرْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتَ اے مسلمانوں اس ذات پر بروسہ کرو جو کبھی مرتا نہیں ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی اس ذات پر بروسہ کرو جسے کبھی کیا نہیں آئے گی موت نہیں آئے گی اور دوسری آیت میں سور ماجدہ میں اللہ نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْكُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ اے مسلمانوں اگر تم واقعی مسلمان ہو اگر تم واقعی مومن ہو پتائیے چلا کہ اگر مومن ہوگا اگر سچا مسلمان ہوگا اگر دیندار مسلمان ہوگا اگر رب کا در اپنے دلوں میں رکھتا ہوگا تو اللہ سے ضرور دینے گا وہ اللہ پر بروسہ ضرور کرے گا اللہ نے یہی کہا وَعَلَى اللَّهِ اللَّهَ پَرْ فَتَوَكَّلُوا تم بروسہ کرو اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مسلمان ہو اللہ پر کیا کرو بروسہ کرو توقع کرنے والا اللہ تعالیٰ کی سے ہر طرح ہر طرح پر امید رہتا ہے جو اللہ پر بروسہ کرتا ہے وہ اللہ سے پر امید رہتا ہے اسے ڈر نہیں لگتا ان سے ڈران ہے ان سے ڈران ہے اللہ سے ڈرنے والا اللہ سے پر امید ہوتا ہے آج سماج میں لوگ لگے رہتے ہیں چلو ان کو نیشہ دکھاؤ یا ان کی بیمانی کر کے وہاں اوپر ہو جاؤ یا ان کی چاپ لوسی کر کے ان کو گرا دو ان کو اٹھا دو تیکی جو اللہ پر بروسہ کرتا ہے کس سے امید ہوتا ہے امید لگاتا ہے اس کی مکمل امید کس پر ہوتی ہے اللہ پر اللہ رب العالمین نے اشار دیو فرمایا وما تو عدون اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا وہ سب کچھ ہے آسمانوں میں اللہ رب العصور زاریات کی آیت نمبر 22 اور 23 یہ لوگو سنو وَفِ السَّمَائِ رِضْقُقُمْ تمہاری روزی آسمان میں موجود ہے ہر انسان کی روزی ہر انسان کی روزی اللہ کے پاس موجود ہے وما تو عدون جو کچھ تم سے وعدہ کیا وہ بھی فَوَرَبِّ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ تو قسم ہے اس رب کی جو آسمان و زمین کا رب ہے اِنَّهُ لَحَقُمْ مِثْلَ مَا اَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ یہ بات ایسے ہی سچ ہے جیسے میں ابھی بول رہا ہوں اللہ نے کیا کہا جیسے تم بولتے ہو یہ بات ایسے ہی حق ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان میں تمہاری روزیاں رکھی ہیں چوری ڈکائیتی نہ کرو بیمانی حرام خوری نہ کرو اللہ روزی دے گا اور دیکھئے تفسیروں میں آتا ہے اس آیت کا مفہوم یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کی روزی کے لیے محض زمانت ہی نہیں دی اللہ نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ تمہاری روزی میرے پاس ہے میں تمہیں روزی دیتا ہوں تم بچوں کو نہ قتل کرو بچوں کو چھوٹے بچوں کو پیٹ میں باکے جو مال ڈالتے ہو ایسا نہ کرو ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں انہیں بھی روزی دیں رب نے کہا یہاں پر اللہ نے کیا کہا کہ جہاں پر اللہ نے یہ کہا تمہاری روزی کا ذمہ دار میں ہوں وہیں پر رب العالمین نے قسم بھی کھا لائی کیا کھائی قسم بھی اٹھا لی اللہ رب العالمین نے حسن بصری رحمت اللہ نے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اقوام پر لانت فرمائے اللہ رب العالمین کا ان لوگوں پر لانت برسے کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے قسم کھا لی کہ میں تمہیں روزی دوں گا اس کے باوجود وہ لوگ اللہ رب العالمین پر بروسہ نہیں کرتے اس کے باوجود اللہ پر بروسہ اللہ نے قسم کھائی ہاں قسم کھائی اللہ تعالیٰ کوئی چیز کے قسم کھا لے تو آئیے دیکھیں فرشتے کیا کہہ رہے ہیں بعض روایات میں آتا ہے کس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرشتوں نے کہا کیا کہا بنو آدم تباہ ہو گئے آدم کی اولاد برباد ہو گئے انہوں نے پروردگار پروردگار عالم کو غزبناک کر دیا اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے کہ آسمان و زمین کا رب کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری روزی میرے ذمہ ہے میں تمہیں دوں گا میرے اوپر بروسہ کرو فرشتوں نے کہا اللہ رب العالمین کو ان لوگوں نے غزبناک کر دیا کہ اسے ان کے رز کے متعلق قسم اٹھانی پڑی کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے اللہ قسم کھا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو اگر اللہ رب العالمین پر تم بتبکل کرو تو تمہیں بھی ویسے ہی روزی اللہ دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے صبح جب گھر سے نکلتے ہیں پرندے تو کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا لیکن شام میں شکم سے رو کر کے واپس آتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم ویسے ہی بھروزی اللہ پر کما حق کو تبکل کرو بھروزہ کرو تو تمہیں روزی ایسے ملے گی جیسے پرندوں کو ملتی ہے یہ ابن احمد ترمیزی بن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے وہ حدیث صحیح ہے اسباب اپنانے اور انہیں شرعی طور پر اختیار کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے اسلام نے کہیں بھی یہ معنی نہیں کیا کہ آپ ظاہری اسباب نہ اپنائیں آپ ظاہری اسباب بہت جلدی میں بات ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ ظاہری اسباب اپنائیں لیکن بھروزہ کس پر کریں اللہ پر اللہ نے کہا بھی فَيْزَ عَظَمْتَ اے مسلمانوں جب تم پختہ ارادہ کرلو فَيْزَ عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کسو بھروزہ کرو اللہ پر اگر مسلمانوں نے آئین کی تحفظ میں احتجاج کر رہے ہیں مسلمان غلط نہیں کر رہے ہیں قانون کے روح سے ملک کے آئین کی روح سے ملک قومی ایک جہتی کی روح سے تو اب مسلمانوں کو پختہ ارادہ کر کے اس پر جم جانا چاہیے کہ ہم ہلیں گے نہیں ہم جھکیں گے نہیں جب تک کہ اس غیر جاری بدارانہ قانون کو ہٹا نہ لیا جائے دسکرمنیشن کو ہٹا نہ لیا جائے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے کس پر فروزہ کریں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ نے کہا فَيْزَ عَظَمْتَ جب تم کوئی ارادہ کرلو تو اختہ ارادہ کرلو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو کس پر فروزہ کرو اللہ پر فروزہ کرو اور اللہ رب العالمین اسباب پیدا کر دے گا اللہ تعالی نے ایک نیک آدمی کی بات نقل کرتے ہوئے بیان فرمایا کیا کہا اس شخص نے سوری غافر کیا آیت نمبر چھانچٹہ اور پیس چھوالیس اور پیسٹالیس کیا کہا وَوْفَوِزُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کیا کہتا ہے اب ہم لوگ اپنے اوپر غور کریں کیا ہمارے دل سے یہ بات کبھی نکلی یا نکل سکتی ہے کیا کہا اس شخص نے وَوْفَوِزُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں میں اپنا معاملہ کس کے حوالے کرتا ہوں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعَبَادِ بے شک اللہ تعالی اپنے سارے بندوں کو دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے کون کون سا قانون لاغو کر رہا ہے کون کیا چاہتا ہے کون کس کو پریشار کرنا چاہتا ہے یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَّا مَكَرُو تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا اس شخص کو دیگر لوگوں کی مکاریوں سے شرارتوں سے بچا لیا وَحَاقَ بِعَالِ فِرَوْنَ اَسُّوُ الْعَزَابِ اور آلِ فِرَوْنَ کو اللہ تعالی نے بس شرط یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ پر کتنا ہے ہم مسلم کمیونٹی مسلم سماج اور مسلم سوسائیٹی کا بھروسہ رب العالمین پر کتنا ہے یا ملک کے اندر انسانیت نماز کتنے لوگ ہیں انصاف پسند کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں کہ مکہ کے مشکین کہہ دیں کہ اے شخص تو سچا ہے تو صادق ہے تو امین ہے تو صدیق ہے کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کہ آج ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کے دکان پر سامان خرید لیں اپنے مسلمان کیا خریدنا نہیں چاہتے اللہ ماشاءاللہ یہ عالم ہے کی نہیں آج یہ عالم آج ہماری ہے کی نہیں حالت بد سے بتر ہوئی کی نہیں اخلاقی گراوٹ ہے کی نہیں یہ اخلاقی گراوٹ کی پستی اور انتیاہ کہ آج یہ عالم ہو جائے کہ ہم کسی غیر مسلم کیا سعودہ خریدنے کو تیار ہو جائیں اپنے مسلمانوں کی بے راہ روی بد کرداری دھوکہ دھڑی ڈنڈی مارنا دھوکہ دینا غیر میاری مال دینا غیر میاری سعودہ دینا گڑھ بڑ چیزیں بھیج دینا یہ تمام چیزیں آج انسان اس پر بھروزہ کر رہا ہے اپنے پر نہیں کر رہا ہے یہ حالت آج ہماری اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس شخص کی اللہ رب العالمین نے جب اس نے کہا کتنے لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے والے کرتا ہوں یہ آسان یہ آسان لفظ نہیں ہے یاد رکھیں زبان سے کہہ بھی دیا اللہ اللہ تو کیا حاصل دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں نیت نیت کا کھیل ہے پورا پورا نیت کا کھیل ہے اس سے رہا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے نبی کو اور نبی کے صحابہ کو یہ جو آفت و مسئبت آتی کوئی نئی چیز نہیں ہے آفت و پریشانی یا مشکلات زمانے سے آ رہی ہیں حجت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے لیجی حجت نو علیہ السلام کو دیکھئی نو علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول تک آ جائیے تکلیف و پریشانی اور مشکلات کبھی کم ہوئے نہیں ہوئے ازان آٹھ بجے نا جی کیا کہا اللہ کے نبی کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں سنو اے مسلمانوں اے لوگوں اے قرآن پڑھنے والوں سنو اللہ ذین ان لوگوں کو سنو ان لوگوں کے واقعات کو اپنے ذہن و دماغ میں لاؤ اس کا تذکرہ کرو ذکر کرو یاد کرو کیا یاد کرو سنو قال لہم الناس لوگوں نے ان سے کہا قال لہم الناس لوگوں نے ان سے کہا اننا سقد جمعو لکم اے مسلمانوں سارے لوگ تم کو مارنے کے لئے جمع ہو چکے ہیں اب بچو گے نہیں آج جو حالات اتنے برے بھی نہیں لیکن یہ قیامت کی صبح ہوتا ہے کہ یہ آیت رہے گی کیا کہا کہ سارے لوگ تمہیں ختم کرنے کے لئے جمع ہو چکے ہیں فَخْشَهُمْ ان سے ڈھرو ڈھرو ان سے اے مسلمانوں ڈھرو ان سے وہ تمہیں مٹانے کے لئے جمع ہو گئے ہیں اللہ نے کیا کہا ان لوگوں نے کہا ڈھرو ان سے اللہ نے کہا جواب کا کیا کہا فَزَادَهُمْ اِمَانًا تو مسلمانوں کا ایمان آسمان پر پہنچ گئے مسلمانوں کو مٹانے کی بات جب کہی یہی مسلمانوں کے ایمان کو جب للکار آ گیا مسلمانوں کو جب یہ کہا گیا اسلام چھوڑو تو تم تمہیں قبول کر لیں گے اللہ نے کہا کہ مسلمانوں کا ایمان تو آسمان پر پہنچ گئے اب مسلمانوں کو وہاں سے کوئی ٹس مس نہیں کر سکتا یہ ہے مسلمان یہ ہے کون یہ ہے مسلمان فَزَادَهُمْ اِمَانًا وَقَالُو سب نے کہتیا حَسْبُنْ اَوْوَاہُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ ہمارے لئے اللہ کافی ہے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے لئے اللہ کافی ہے اسباب مسلمان اپنائے گا سبب مسلمان اپنائے گا ہجرت نبی کر رہے ہیں گار سور میں نبی تین دن تک چھپے ہوئے ہیں نبی راستے میں غیر مسلم سے مدد لے رہے ہیں آج ہم بھی غیر مسلموں سے مدد لے سکتے ہیں آج ہم بھی اسباب اپنا سکتے ہیں آج ہم بھی ملک آئین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں اگر وہ چیزیں اسلامی قوانین سے ٹکرانے والی نہ ہوں یہ رب العالمین نے کہا یہ رب العالمین نے کہا یہ سورہ اس کے بعد اللہ نے آگے بھی فَنْقَلَبُوا بِنِعْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ یہ سب کس سے لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ لوٹے جب انہوں نے یہ دکھایا کہ ہمارا ایمان آسمان پر جس ایمان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا بروسہ صرف اللہ پر ہے ہم دنیا کی کسی طاقت سے ڈرنے والے نہیں ہم بزدل قوم نہیں ہیں ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے سمندر کو سمندر نہیں سمجھا ریگستان کو ریگستان نہیں سمجھا جنگل کو جنگل نہیں سمجھا ہم نے کبھی غریبی کو غریبی نہیں سمجھا غلامی کو غلامی نہیں سمجھا امیر کو امیر نہیں سمجھا فیرون کے سامنے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ اللہ کے لئے کوئی معبودے باراق نہیں جب ہم نے اس انداز سے اعلان کر دیا دنیا کی طاقتیں گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو گئی دنیا کی طاقتیں گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو گئی لیکن ضرورت ہمیں اپنے ایمان کو ظاہر کرنا ہے اپنے توقع کو دکھلانا ہے رب پر بھروسہ کرنا ہے رب پر اعتماد کرنا ہے رب کی باتوں کو ماننا ہے دین پر چلنا ہے سچا مسلمان بننا ہے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے نبی کی عصوہ نبی کو نمونہ نبی کی صیرت نبی کے اخلاق نبی کے کردار اور نبی کے مسائل اور معابلات کو اپنے اندر لاکو کرنا ہے جب یہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف آنکھ نہیں اٹھا سکتا اگر آنکھ اٹھائے گی رب العالمین آنکھ ٹھوڑ دے گا اگر ان کے ہاتھ ہمارے خلاف اٹھیں گے رب العالمین ہاتھ ٹھوڑ دے گا اگر وہ نبی کے سامنے آر کیا وہ سراقہ بن مالک بڑا در نبی کے سامنے گارے سور میں چھپے ہجرت کیلئے نکلے آیا گارے سراقہ بن مالک نبی کو پکڑنے کے لئے اللہ نے دھسا دیا اللہ نے کیا کیا دھسا دیا تین بار دھسا آیا اس کے بعد واپس چلا گیا کہا اللہ کے رسول اے محمد اب میں آج کے بعد کبھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا یہ چیزیں ہیں پرانی ہوں گی فَنْقَلَبُوا بِنِمَتِمْ مِنَ اللَّهِ کس سے لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ لوٹے وَفَضْلِن اور اس فضل کے ساتھ لٹکے لَمْ يَمْسُزُهُمْ سُون انہیں کسی برائی نے تچھ تک نہیں کیا وَتَبْعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی رضا مندی کی پیروی کرتے ہیں وہ کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہوئی دیکھیں اسلام حجرت بلال حفشی کو آپ نے سنا ہوگا اسلام قبول کرنے کے بعد کتنے بڑے بڑے چٹان ان کے سینے پر رکھے جاتے تھے پتا ہے مکہ کے اندر نبی کے صحابہ پر کیا کیا تکلیفیں دے گئی پتا ہے آسان کام نہیں ہے اسلام قبول کرنا یہ اسلام پر چلنا مشکلات آئیں گے پریشانیاں آئیں گی مسلمان کبھی اس سے گھبرائے گا نہیں وہی رب العالمین نے کہا وَتَبْعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا مندی کی تبا کرتے ہیں ان کی پوری زندگی رب کی رضا مندی کی پیچھے لگی رہی تھی کہ اللہ کیسے کچھ ہوگا اللہ کیسے راضی ہوگا میرا رب مان جائے میرا رب مجھے مان لے وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٌ اور اللہ رب العالمین بڑے فضل والا بڑی طاقت والا ہے بہت بڑا ہے یہ سورہ علی عمران آیت نمبر 173 و 174 کی بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں کہ حضب اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے کب کہا تھا حضب اللہ سب سے بڑے مفسر قرآن کون ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ لفظ کب کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا اکیلا شخص ابراہیم اکیلا شخص ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ آگ میں ڈالا گیا آگ والا کہانی سنے ہیں نا قربانی کے دن میں یاد آتے ہیں اللہ کے حضب اللہ عباس رضی اللہ کے حجد ابراہیم یاد آتے ہیں وہ قربانی دورانی کرنا رہتا تب یاد آجاتے ہیں ورنہ ہم مسلمان ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں عنود ہم مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یعود ابراہیم خلیل اللہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں حسب اللہ و نعم الوقی اللہ نے کیا 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 کہا ہے اللہ نے یا نارکون بردم و سلامنا راہ ابراہیم اے دہکتی آگ سن ابراہیم پر تھنڈی اور سلامتی والے ہو جا یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ تھے اللہ کے نبی نے یہ لفظ کب کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات کہی جب اللہ کے نبی کو ڈروایا گیا کیا کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تمہیں مٹانے پر جمع ہو گئے ہیں اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا حضب اللہ و نعم الوقی یہ صحیح بخاری کی روایت اللہ کے سل بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان جب بھی کوئی مسلمان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے میں اللہ پر بھروزہ کرتا ہوں سوچیں اور دیکھیں رب پر بھروزہ کرنا کتنا مضبوطی عطا کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی طاقت و قوت نہیں ہے دنیا میں یہ کوئی نہیں ہے یہ چار دن کے پانچ دن کے بڑے بڑے حکمراء کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے جو مسلمان یہ دعا پڑھ کر کے نکلتا ہے دعاوں میں جان ہوتی ہیں دعاوں میں دم ہوتا ہے کیا کہتا ہے اللہ کے نام سے نہیں کرنا ہوں اللہ پر بھروزہ کرنا ہوں اور اللہ کے علاوہ کوئی طاقت و عقد نہیں ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں تو اس سے کہا جاتا ہے تمہاری رہنمائی کر دی گئی اب تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے تمہیں تحفظ دے دیا گیا اب تمہیں شیطان بھی پریشان نہیں کرے گا سوچیں اللہ پر بھروزہ کا فائدہ ابودعو تنوزی وامنسی نے اس سے صحیح قرار دیا یہ چند باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں وہ پانچ سوالات ممکن ہیں کہ ان سوالات کا جواب نہ ملا ہو پہلا سوال ملک کے ان حالات میں کیا گھر پر بیٹھے رہنا کافی اللہ پر بھروزہ کر کے بھروزہ کے نام سے میں نے اپنے سے سوال کیا ہے تو ملک کے حالات میں گھر پر بیٹھنا اللہ پر بھروزہ کر کے صرف بیٹھنا یہ کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے جب آپ نے اپنی طاقت دکھ لائی جب آپ نے سنا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ اس کے خلاف اٹھے شاہین باغ میں ایک بڑا جمع غفیر جمع ہوا دیکھتے دیکھتے پورے ملک کے اندر احتجاج ہونے لگے تو وکیلوں کی ایک تعداد بھی سڑکوں پر آ گئی سپریم کورٹ بھی آج غور کرنے پر مجبور ہو گیا بڑے بڑے لوگوں کی نیدیں حرام ہو گئی تو گھر میں بیٹھنا کافی نہیں ہے جیسے وہ لوگ نکل رہے ہیں میری بھی ذمہ داری ہے میں نکل رہے لیکن یاد رہے امن کے ساتھ شانتی کے ساتھ صدوہاو کے ساتھ مل جل کر کے یہ نہیں کہ جو منہ میں آئے چلو اڑھ گے نکل گے نہیں مل جل کر کے یک جہتی کے ساتھ ڈائیورسٹی اور یونیٹی کے ساتھ سارے لوگ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے موتنہ ہے ہندو ستہ ہمارا گھر میں بیٹھنا کافی نہیں ہے نمبر دو کیا ہم مسلمان صحیح معنیوں میں اسباب اختیار کر رہے ہیں کیا اس وقت مسلمان اسباب اختیار کر رہے ہیں ہاں اس وقت مسلمانوں نے اسباب اپنایا ہے اور ان مسلمانوں کا ساتھ پورے ملک کی جنتہ دے رہی ہے اللہ کا شکر ہے ان حالات کو اس لڑائی کو کمزور نہ کریں یہ جتنا دن بھی جائے جانے ہی دیجئے انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی نمبر تین کیا ہمارا تعلق جیسے رب سے مضبوط ہونا تھا وہ ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا نمازیں ہم نہیں پڑھتے ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اسے ہم کو ہمیں اور آپ کو اس کی صلاح کرنی جو میں نے تقریر کی ہے وہ اسی سوال سے متعلق ہے کہ ہمارا مضبوط کتنا رب سے تعلق ہو اسے مضبوط کرنا ہے مسلمانوں کو نمبر چار کیا احتجاج اور آئین کی روشنی میں اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا ملی طور پر ملی تنظیموں کے ساتھ مل کر کے آواز بلند کر رہے ہیں سب لوگ اس کے سپورٹ میں ہیں نمبر پات ہم سب کو کیا کرنا چاہیے اس وقت ہم سب کو ملجل کر کے ایک جیتی کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ الفت و بھائی چارہ کے ساتھ اپنی آواز بلند کرنا چاہیے آئین جس کی اجازت دیتا ہے رب سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آفیت میں رکھیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ملک کے اندر امن و شانتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے ملک کے اندر جو بھی مشکلات پریشانیاں دقیقت ہیں اللہ اسے دور فرما دے اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور کر دے جو بھی بیماروں نے شفاق کلی نصیب فرمائے اللہ ملک کے حالات دن بدن افتر ہوتے جا رہے ہیں اللہ ملک کے حالات کو بہتر کر دے آمین اللہ ملک کے حالات کو بہتر کر دے